مدینہ منورہ میں اس بات کو نہیں مانوں گی چنانچہ وہ ایک سواری پر بیٹھی اور اپنی سواری کو بہت کے میدان کی طرف بھگایا جب کافی قریب آ گئیں تو ایک صحابی آتے ہوئے ملے یہ ان سے پوچھنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم نہیں ہاں لیکن میں نے دیکھا کہ تیرے بیٹے کی لاش فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے اس عورت کو جوان بیٹے کی شہادت کی خبر ملی لیکن وہ ٹس سے مسنا ہوئی اس ماں کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اثر ڈالا ہوا تھا کہ بیٹے کی شہادت کی خبر سنی مگر کوئی پرواں نہ کی سواری آگے بڑھاتی رہی ایک اور صحابی ملے یہ ان سے پوچھنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہاں لیکن تیرے خاون کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے یہ عورت پھر بھی ٹس سے مسنا ہوئی اور آگے بڑھتی رہی اور کسی سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے جواب ملا کہ مجھے معلوم نہیں ہاں لیکن تیرے والد کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے اسی طرح بھائی کی لاش کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ فلاں جگہ پڑی ہے مگر یہ عورت پھر بھی ٹس سے مسنا ہوئی آگے ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ ملے تو یہ ان سے پوچھنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حال ہیں انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ موجود ہیں چنانچہ انہوں نے اپنی سواری کو ادھر بڑھایا جب وہاں پہنچیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے وہاں یہ اپنی سواری سے نیچے اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا ایک کونہ پکڑ کر کہا کہ میرے اوپر تمام مصیبتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بعد آسان ہو گئی ہم اندازہ تو کریں کہ ان حضرات کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کیسی پھری ہوئی تھی ایک عورت پر اس کے جوان بیٹے کی موت کی خبر بجلی بن کر گرتی ہے اور ایک یہ تھی کہ ان کا پورا گھر شہید ہو گیا اور ان کو اس کی خبر ہلا نہ سکی بہت سنجید کی سے غور کرنے کا مقام ہے کہ جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے کیا واقعی ہم ان سے محبت کرتے ہیں یا شیطان نے ہمیں محبت کے نام پر دھوکے میں ڈالا ہوا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ وہ مجھ سے حقیقت میں محبت کرنے والا ہے جو اپنی زندگی میں میرے تاریخوں کو اپنائے گا اب ہم خود غور کر لیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخوں کو اہمیت دیتے ہیں خوشی میں غم میں تو ہم کو مبارک ہو اور اگر معاملہ اس کے براک سے تو موقع موت سے پہلے پہلے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق ادا فرمائے